موضوع ہے خواتین کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہم آپ کو بتانا جائیں گے کہ خواتین میں ہارٹ اٹیک کے خطرے کی زیادہ وجوہات ہیں ایک نئی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ دماغ خنوشی شروع کرنے والی خواتین میں مردوں کی نسبت دل کا دورہ پڑھنے کے امکان زیادہ ہوتا ہے چوبیس لاکھ افراد پر کی گئی یہ تحقیق لینسٹ میں شائع ہوئی ہے یونیسٹی آف منیسوٹا کے جانب سے کی گئی اس تحقیق میں سن انیس سو چھہ سٹھ سے سال دوہزار دس تک کے دوران مختلف تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج کے عدد شمار کا جائزہ لیا گیا اس تحقیق سے پتا چلا ہے کہ سگریٹ نوشی کرنے والی خواتین کو دل کا دورہ پڑھنے کے امکانات پچی فیصد زیادہ ہوتے ہیں عالمی صحت کی طرف سے سگریٹ نوشی کو دنیا کا سب سے بڑا قادل قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سگریٹ نوشی سے سالانہ ستر لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوتے ہیں برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ خاص طور پر خواتین میں سگریٹ نوشی اور سپوکنگ کے بڑھتے ہوئے رجعان کی وجہ سے تحقیق سے حاصل ہونے والے نتائج خطرے کی گھنٹی ہیں اس تحقیق کے سربراہ راچل ہنسکی کا کہنا ہے کہ ویسے تو سگریٹ نوشی کی وجہ سے مرد اور خواتین دل کے دورے کے خطرہ دگنا ہو جاتا ہے تہام ایک عام اندازے کے مطابق اگر مرد سگریٹ نوشی شروع کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ خطرہ ایک آشاریہ آٹھ گناہ اور خواتین میں یہ خطرہ دو آشاریہ تین گناہ زیادہ ہو جاتا ہے موقعین نے تسلیم کیا ہے کہ یہ دل کے امراض میں اضافے کی وجوہات اب غیر واضح ہیں لیکن یہ وجوہات دو زبرے میں آتی ہیں جنسی تفریق کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ خواتین کو دل کا مرز لاکھ ہونے کے زیادہ امکانات ہوں یا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواتین کے سگریٹ نوشی کا طریقہ کار یا انداز مختلف ہو موقع کے راہے میں ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ خواتین کے پیبرے سگریٹ سے زیادہ مقدار میں زیری لا مادہ جذب کرتے ہوں سائنس دانوں کے مطابق شاید یہی وجہ ہے کہ خواتین میں پیبروں کے کینسر کی شراب بھی مردوں کی نسبت زیادہ ہیں پریٹش ہارٹ فاؤنڈیشن میں دل کے امراض کی سینئر نرس ایلن میسن کا کہنا ہے کہ باعث تشریح ہے کہ تحقیق میں اس بات کی تشریح کی گئی ہے سگریٹ نوشی کے سبب مردوں کے برعکس خواتین کو دل کے بیماری لاکھ ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں انہوں نے مزید کہا خواتین روزانہ مردوں کی نسبت کم سگریٹ نوشی کرتی ہیں لیکن اس کے بعد وجود خواتین کو دل کا مرض لاکھ ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے نیشن ہارٹ فورم کی نائب چیف ایگزیکٹیو جین لینڈن کا کہنا ہے کہ دنیا میں بہت سارے ملکوں میں سگریٹ تیار کرنے والی کمپنیاں سگریٹ کی فروغ بڑھانے کے لیے خواتین پر توجہ مذکور کرتی ہیں حکومتوں کی جانب سے تم واقعوں مسنوات کی پیکنگ کو سادہ بنانے کے منصوبے فوری طور پر شروع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تشیری کمپنیوں کے اس منفی حد کنڈوں کو روکا جا سکے جس کے تحت وہ جوان خواتین کو سگریٹ نوشی کے جانب راغب کرنے کے لیے پتلے سگریٹ مختلف رنگوں کے پرکسش پیکٹوں میں فروغ کرتی ہیں